السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہ دین استغفاء امباد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے ماتم کب سے شروع ہوا آئیے دیکھتے ہوئے چلیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نوہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں تو یہ کب سے شروع ہوا ہے 61 ہجری میں حسین از اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ہیں تو کیا اسی وقت سے یہ شروع ہے کیا ایسا نہیں ہے البدایہ ونہایہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 599 تین سو باون ہجری کا واقعہ ہے یعنی لگ بھگ دو سو نکبے سال کے بعد یہ بدر شروع ہوئی ہے رافضہ میں سے معزد دولہ بن بویا کے دورے حکومت میں یہ بدر شروع ہوئی ہے بغداد میں آشورہ کے دن ڈھول باجے کا اتمام کیا گیا دکانوں پر تالے لگا دیا گیا لوگ روتے غم کا اظہار کرتے نوہہ ماتم کرتے اس کے ذریعے بنو عمیہ کی حکومت کو ظلیل کرنا مقصود تھا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کیونکہ انہی کے دور میں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اب آئیے ایک اور کتاب لیتے ہیں تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 278 پر 278 پر کہ سبے صحابہ یعنی صحابہ کو گالی دینا معویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لانتان کرنا ان پر لانت بھیجنا تازیہ بنانا نوہہ ماتم کرنا مرسیہ خانی کرنا اس سب کا رواج محیز الدولہ شیعی بادشاہ کے دور میں شروع ہوا بغداد کے اندر اور یہی ان خرافات کا مجد ہے اسی نے اس سب چیز ایجاد کی ہے 351 ہجری کے واقعے کے اندر ہے شیعوں نے بغداد کی مزیدوں کے دروازوں پر لئے عبارت لکھ دی لانتو معاویہ معاویہ پر لانتو ولانتو من غصب فاطمہ تحقہ من فدق اس کے اوپر لانت ہے جس نے فدق میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق گسب کر لیا ومن منع الحسن انیدفنا ماجد دہی اور حسن کو ان کے نانا کے پاس دفن کرنے سے جس نے منع کیا اس کے اوپر لانت ہے ولانتو من نفع ابازر اور جس نے ابو زر کو شہر بدر کیا اس کے اوپر لانت ہے رات میں اہل سنت والجماعات نے اس عبارت کو مٹا دیا لیکن محض الدولہ نے ترغیب دیا دوبارہ یہی عبارت لکھے گئی مگر وزیر محلوی کے مشورے کے بعد یہ لکھا دیا لعناللہ الظالمین لعال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو اور اس سال امیر معاویہ پر خوب لانتان کیا گیا آبی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تین سو باون ہجری میں معاویہ دولہ نے لوگوں پر لازم کیا واجب کیا کہ آشورہ کے دن تمام دکانے اور بازاریں بند رہیں لوگ خرید و فروغ مطلق نہ کریں نان بائی باورچی تندور نہ سلگائیں اور دال لوٹی وغیرہ نہ پکائیں اور بازاروں میں گمبدوں کو نصب کیا گیا جن کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا تھا اور حکم دیا گیا کہ عورتیں بال کھولے اپنے موہ پر تماشا اور سینوں پر بھونسہ مارتی ہوئی مرسیہ خانی نوہ پڑتی ہوئی گلیوں میں بازاروں میں گشت کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں پر ماتم کریں یہ پہلا دن تھا کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی گئی اور یہ بیدت سالوں سے جاری ہے تو پتا چلا تین سو باون ہجری میں معیز الدولہ نے اس بیدت کو اجاب کی ہے اور اسی کی سنت کو لوگ جاری کیے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا نوہ اور ماتم کرنا صحیح نہیں ہے ایک حدیث کا اندرہ صحیح بخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر تیرپن پیتیس کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لگتی ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ بنائے ہاں لیکن شوہر پر وہ چار مہینہ دس دن سوگ منع سکتی ہے اب غور کرتے ہوئے چلیں حسین نظر اللہ تعالیٰ انہوں کب شہید ہوئے ہیں ساٹھ ہجری میں ابھی ہم عوراب چل رہے ہیں چودہ سو بیالیس ہجری میں ایک سٹھ ہجری میں شہید ہوئے چودہ سو بیالیس ہجری میں ہم عوراب چل رہے ہیں اللہ اکبر تین دن پوری نہیں ہوئے چار مہینہ دس دن ہی سوگ منع سکتے ہیں تو ناظرین اکرام پتا یہ چلا یہ بیدت نوہا ماتم تازیہ داری معیز الدولہ کی ایجاد ہے جو تین سو باون ہجری میں اس نے ایجاد کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کتاب حسنت پچلنے کی توفیق دے بیدات و خرافہ سے تور رکھ کے عمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو موسیقی موسیقی موسیقی